اسلام علیکم دوستو میں ہوں حریس علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ حریس ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جناب غور کی حسینی لشکرم شمولیت اور ان کی شہادت کا واقعہ بیان کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں ناظرین اشورہ کا دن تھا گرم تبتے ہوئے مدان کربلا میں ایک طرف امام حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا ان کا سردار ایک زر سپائیوں کی کمان سنبھلے امام حسین کے سامنے کھڑا تھا اچانک اس یزیدی لشکر کا سپاہ سلار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرزدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپاہ سلار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے سپاہ سلار امام حسین کے قریب جاتا ہے گھوڑے سے اترتا ہے قریب جا کر ہتھیار پھین دیتا ہے اور اپنے گھڑنے پیک کر زمین پر پھگ کو گرا دیتا ہے اور روتے ہوئے امام حسین سے معافی مانگتا ہے یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ مرے کھونے والا یہ جرتمند سپاہی کون تھا اور میدانے کربلا میں امام حسین کا حمائیتی کیسے بن گیا نظرنگ این جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والے اس شخص کا نام اور ابن یزید ریاہی تھا واقعہ کربلا میں اور کا کردار شاید سب سے منفرد ہے کیونکہ اور ابن یزید ریاہی حق کی تلاش کرنے والے گناہگاروں اور خطاکاروں کا امام ہے جس نے این موقع پر توبہ کی اور جام شہادت نوش کیا اور عرب کی معروف قبیلے سے تعلق رکھتا تھا وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا بنو امیہ کی فوج میں جناب احور علا عوضے پر فائز تھے جب یزید نے عبداللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنو امیہ کا تختہ بڑھا جا سکے لہٰذا اس نے جناب احور کو ایک ہزار افراد کی سپاہ سلاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روپنے کے لیے روانہ کیا ناظرین حسینی کافلے نے دو محرم کو مدان کربلا پہنچنے سے پہلے ایک مقام پر پڑھاؤ ڈالا چونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا جب احور اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا پانی بر ان کے پہنچنے سے پہلے ہی امام حسین قبضہ کر چکے ہیں وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا دی چونکہ جناب احور اور ان کا لشکر تراک سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچا تھا لہٰذا وہ پانی کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے ان کے پاس جو پانی کا زخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا اور اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویہ کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں پانی پینے کی اجازت دے دی یزیدی لشکر رہ اپنی پیاز بجائی اور اپنے گوڑوں کو بھی سراب کیا امام حسین کے اس عالی اخلاق سے جناب احور بہت متاثر ہوئے جب ظہور کا وقت ہوا تو احور نے امام حسین سے درخواست کی کہ وہ آپ کی پیچھے نماز ادا کریں گے نماز سفاری ہو کر اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کے مقصد دریافت کیا امام حسین نے فرمایا میں کوفیوں کی بیجگ خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں وہ حکومت سے بزار اور پریشان ہے جناب احور نے کہا میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کے نیے سے نہیں آیا ہوں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں لہٰذا آپ ایسا رستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو اور نے امام حسین علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لف کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہنِ بیعت کو شہید ہونے سے بچا لیں یہی آپ کے حق میں بہتر ہے امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں مو سے کوئی ڈر و خوف نہیں ہے اور اور ان کا نشکر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جنابِ حر امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں ورنہ آپ کا شہید ہونے یقینی ہے اسے دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو اور نہ ہی محفوظ مقام ہو عبید اللہ ابن زیاد نے شمر کی سربراہی میں مزید بیس ہزار لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے کافلے پر پانی بند کر دو حسینی کافلے پر ساد محرم سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا ناظرین اشورہ کی رات آپ پہنچی اس رات جنابِ حر پہ چین اور پریشان تھے آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا میں نے فاطمہ کی بیٹے کو کس مقام پر پچھا دیا جنابِ حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا جنابِ حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی کافلہ اس حالت میں ہے کہ اہلِ بیعتِ رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہیں جنابِ حر اس کشمہ کشمے تھے کہ کیا مجھے اس موٹی بار لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین ہے ناظرین یہ رات فیصلے کی تھی وقت بہت کم تھا آخر کار اندھیرہ اور تاریخی ختم ہوئی مارکے کی صبح جنابِ حر فیصلہ کر چکے تھے جنابِ حر گھوڑے پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے روایتوں میں آتا ہے کہ ابنِ عرف نے حر سے کہا حر کیا پریشانی ہے خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر تری انسان سمجھتا ہوں لیکن تم ہو کے پریشان اور بے چین نظر آ رہے ہو یہ سن کر جنابِ حر نے جواب دیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھ رہا ہوں وجہ ان دو میں سے کسی ایک رستے کا انتخاب کرنا ہے جنابِ حر لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھے آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی جانے پہنچے قریب پہنچ کر ہتھیار پھینگ دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں کتار رونے لگے اور امام حسین علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے جنابِ حر نے کہا اے حسین میں وہی ہوں جس نے آپ کا رستہ روکا تھا کیا میرے لئے کوئی سزا ہے امام حسین علیہ السلام نے انہیں اپنی بازوں میں سمیٹا اور فرمایا حر میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہو کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کریں گے یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جنابِ حر حسین کے کافرے میں جا ملے ہیں لہٰذا جنابِ حر لشکرِ جیزیدی کو چھوڑ کر اہلِ بیعتِ رسول سے ملحق ہو گئے اور توبہ کرنے کے بعد جنابِ حر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت منگی کہ وہ مداد میں اترنا چاہتے ہیں لہٰذا امام حسین نے انہیں اجازت دے دی جنابِ حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی اور ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا لیکن وہ مسلسل دشمن پر حملہ کر رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے چالیس افراد کا قتل کیا آخر کار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا جب امام حسین کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو اب میت کے سرحانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر سے ان کو صاف کرتے ہیں بھی فرمانے لگے اور تم اسی طرح ازاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی ازاد ہو آیا تھا سب سے دیر میں لیکن کمال ہے اور سب سے پہلے لے گیا جنت حسین سے چھوڑا اگر حسین کو جنت نہ پاؤ گے سارے جہاں کو پر نے خبردار کر دیا ناظرین اسی کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقا موسیقی